بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اس گفتگو مسلسل ہے گدشتہ سے پیوستہ ہے نمبر نو اب ناظرین دل سکتے ہیں کہ اسی ایک مسئلہ توسل میں یہ لوگ کتاب و سنت پر اجمع امت سب کے برخلاف سب کے برخلاف ہیں اور اسی ایک انکار توسل سے کتنے اقایت کا انکار ہوتا ہے جو کتاب و سنت پر اجمع امت تابع چاہیں ازان جملہ محبوبان خدا کی مدد اور ان کے تصرفات ہیں جن کا اجمعالی ذکر ابھی گزرا اور اس پر قرآن کریم کی شاہدت گزری اب درہ اہل سنت پر جماعت کو اللہ میں مدد دینے والے بتائیں کہ انکار توسل میں آپ کا کون مختدہ ہے اور وہ کب رونما ہوا اس نے جو عقیدہ انکار توسل کا نکالا اس میں کون اس کا سلف وہ پیشوا ہے ہم سے سنیے یہ عقیدہ چھٹی شدی حجری میں ابن تیمیہ نے نکالا اس کا رد بلک اس کے ہم اثر امام بالغ ردبہ اجتہاد تقیید دین سب کی اور دیگر آئیمہ معتمدین نے کیا تو یہ عقیدہ خود بدعت ہے جس کا بدعت ہونا خود جملہ وہابیہ کے مذہب پر خود آشکار ہے کہ ان کے نزدیک بدعت وہ ہے جو قرون سلاسہ یعنی سرکار صحابہ و تابعین کے زمانے میں نہ ہوا قدر اگر اس سے کہ بدعت کا یہ معنی ٹھہرانا خود بدعت ہے جس کا مفہوم مخالف صاف یہ ہے کہ جو کچھ قرون سلاسہ میں ہو وہ بدعت نہیں حالانکہ کتنے امور خلاف شرع خصوصاً زمانہ تابعین میں کتنے عقائد زلالت و گمرائی رمضہ ہوئے اس تعریف کے پیشے نظر وہ سب مستحسن ٹھہرتے ہیں اور دوسرا مفہوم اس تعریف کا یہ ہے کہ سنت ان تینوں زمانوں میں محدود ہے ان کے بعد جو کچھ ظاہر ہو وہ بدعت سیعہ و دلالت ہے یہ سب بہت دور زبان ان کے نزدیک ناجائد و حدام ہے یہ خود قرآن و سنت و اجمع امت کے خلاف ہے بلعد کی اس تعریف کا کتاب و سنت سے ثبوت نہ دے سکیں گے قرون سلاسہ ہی سے اس معنی کا ثبوت دے دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ و تابعین نے یہ فرمایا ہے کہ سنت انہی تینوں زمانوں میں محدود ہے اور جو کچھ ان کے معباد ہو وہ بھی دیتے سیعہ و دلالت و گمرائی ہے حیر یہ تو جملہ محتردہ تھا مطالبہ یہ ہے کہ قرون سلاسہ میں کس نے انکار توسل کیا ثبوت دو ورنہ یہ انکار توسل خود بھی دیتے سیعہ و گمرائی ہے جو اپنے اندر متعدد گمرائیوں اور بیدتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں نمبر دس اسی انکار توسل کا شبوفہ ہے امن تیمیہ نے تمام مذاہب اربعہ کے خلاف اور قرآن و سنت کے خلاف زیارت خیر الانام علیہ السلام کو منع اور اس کے لئے جانا حرام پھیرارا اس کا رد بلغ شفاہ السقام زیارت خیر الانام میں امام تقی الدین سبکی نے اور الجوہر المنظم میں امام ابن حضر مکی نے اور دیگر جزیل الشان علماء نے فرمایا اب ان حضرات مقلدین ابن تیمیہ وہ دیگر مدعیان عمل مکداب سنت وہ اتباع سلف سے سوال ہے کہ زیارت خیر الانام علیہ السلام کی حرمت کا عقیدہ کیا قرون سلاثہ میں تھا کیا کتاب سنت سے اس پر کوئی ذریع ہے وہ احادیث جن میں خاص زیارت کی ترغیب و تحریض ہے ان کو ایک طرف رکھی ہے ذرا قرآن کریم کے اس شریع ارشاد کا جواب دے دیجئے کہ صاف ارشاد ہوا وَلَوْ أَنْهُمْ اِنْطَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُورُ لَوَيَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اور اگر جب وہ اپنی ذالوں پر جانو پر ذر بھی کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے اور رسول ان کی شفاعت فرمائے ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں اس آیت پر امام ابن حضر اور ہمارے ایمان نے جو فرمایا ہے اس سے خطے نظر ابن قصیر شاگرد ابن تیمیہ نے کیا کہا وہ دیکھیں اور امام عطبی کی جو حکایت ابن قصیر نے وہاں درج کی اس کو دیکھ کر جواب سوچیں وہ حکایت یہ ہے کہ امام عطبی فرماتے ہیں کہ میں روزہ اقدس پر حاضر تھا ایک آرابی کو دیکھا وہ حاضر بھارگاہ ہوا اور حضور کو مخاطق کر کے عرض کیا کہ میں قرآن میں اللہ کا حکم پاتا ہوں وہ آیت پڑھی وَلَوْاَنْهُمْ اِلْطَلَمُ اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ پھر حضور سے عرض کی میں حاضر بھارگاہ ہوا ہوں علیہ ربی یہ تو کہا مستقفرن لذنبی مستشفیان بھی علیہ ربی میں آپ کے پاس آیا اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کو شکیل آتا ہوں امام عطبی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی میں سرکار صلی اللہ تعالی عالی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فرماتے ہیں عرابی کے پیشے جاؤ اور اس کو بشارت دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اب ابن تحمیہ کہ اس کے زمانے سے لے کر اب تک کے سارے مقالدین یہ بتائیں کہ دقلید احمی دین تو شرک ہے پھر آپ حضرات نے کس دلیل سے قرآن کے خلاف حدیث قصیرہ کے خلاف ابن تحمیہ کا قول مانا آپ اس میں اس کے مقالد ہیں یا کچھ اور مقالد ہونا تو صاف ظاہر کے تقلید یہی ہے کہ بے دریر کسی کا قول مان لینا اور اگر دوسری صورت ہے یعنی آپ مقالد نہیں بلکہ مشتہد ہیں تو اجتہادی لیاقت دکھائیے اور اس قول کا قرآن و سدت سے ثابت ہونا روشن کیجئے اور دیارت پر اجمع امت کا رض ہونا ظاہر کیجئے اور اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو جس تقلید کی بنا پر اہل سدت کا مشرق کہا تھا اس اندھی تقلید میں خود آپ بھی رکھتا رہے ہیں اب شرق کا الزام آپ کے سر ہے اور اہل سنت معجبات جو اے مدین کے مقالد ہیں ان کے طرز تقلید پر اور مذہب معین کے اعتزام پر سن دو سو حدنی سے عزبہ چلا رہا ہے جس پر شاہ علی اللہ صاحب جو بالاتفاق سب کے معتبد ہیں اور امام وحابیہ کے علم و نصب میں پدر وجد ہیں الانصاف میں یہ انصاف کر گئے باطل میں آتا ہے ظاہرہ فیہم التبذہبو للمجتہدین و اعیانہم وقل من لا اعتمدو حد المجتہد بعینہی قانتہ لکہ ہوا الباجب فی تالک الزمان یعنی سن دو سو حدنی کے بعد لوگوں میں حین مشتہدین کا مذہب اختیار کرنے کا دستور رائد ہوا وقل اور جو کسی مشتہد معین پر اعتماد نہ کرتا وہ لوگ تھوڑے بچے اور اس زمانے میں امام معین کی تقلید اترن ہی واجب تھا اب پوچھئے کہ مقلدین اعیمہ کس دلیل سے تقلید اعیمہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کے لئے یہ اشاد باری دلیل کافی ہے کہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا عطیعوا اللہ وعطیعوا الرسول وعطیعوا الرسول وعطیعوا امر منکم یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس رسول کی اطاعت کرو اس رسول کی اطاعت کرو اور کی اطاعت کرو اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو اور عرض اخبات پر ادل امر سے علماء دین مراد ہیں جو حقام خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں اور انہیں نافذ کرتے ہیں بلات الامر ان ارشاد ان کے ارشادات کے تابع ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کے دور میں یہی معمول تھا کہ شرعہ سے نواقف ایک ہم شرعہ کو علم سے پوچھتا تھا اس زمانے میں رائد پھر زملہ اس زمانے میں تقلید رائد تھی جیسا کہ اے حادث کریمہ سے ظاہر ہے پھر اتظام مذہب معین پر سن دو سو ہجری کے بعد اجماع ہوا یہاں سے ظاہر ہوا کہ وہاں بھی اپنے مسائل مخصوطہ میں ہاں بیچ کر اپنے پیشباؤں کے مقلد ہیں ان کے پاس کوئی اتنے تقلید شرعہ سے نہیں یہی طرز تقلید مشرقین کا تھا جس کی قرآن میں مضمت آئی اور اہل سنت میں تقلید اہمہ کا رواج قرآن و سنت میں امت کے دلائر سے مزین و محقق ہے اسے شرق بتانا قرآن و سنت پر ادنائی امت پجھوٹ لانا ہے اور خود شرق میں پڑھنا ہے جیسا کہ ظاہر ہوا تفصیل کے لئے آل حضرت عادم البرکت قدسہ سر رہو کا رسالہ مبارکہ عدل اعلام بے اند الفتبہ مطلقاً على قود الامام دیکھئے شاہاں قلاب ہنوز مسلسل ہے بات تصرفات اولیاء کی چل رہی تھی اور بحث یہ آگئی تھی کہ اولیاء کے تصرفات ان کی ان کے وصال کے بعد بھی جاری ہیں جاری رہتے ہیں اور اولیاء کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی عالم ان مہین زندہ ہیں اور بعد بھی سال بھی وہ تصرف فرماتے ہیں چنانچہ اس سسرے میں مزید کچھ اس جگہ پر کہنے کی کچھ جائش نہیں ایک سورہ نازعات سے چند آیتیں اپنے مدعہ کے اس بات کے لیے تلاوت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والنازعات غرقن والناشقات نشطر فالسابقات سبقن فالسابقات سبقن ارات امرہ اللہ حضرت تجمعہ فرماتے ہیں یعنی قسم ان کی سختی سے جان کھینچے اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں اور آسانی سے پیریں پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں پھر کام کی تدبیر کریں تفسیر بیضاوی میں آیت کریمہ کی چند وجود نقل کرنے کے بعد فرمایا اور صفات النفوس الفاضلتی حادا المفارقہ فانها تنزع عن الابدان غرقا فتنشط الى عالم البلقوت وتسبح فيه فتسبق الى حضائر القدس فتصیل لشرفها وقفتها من المدبرات یعنی ان آیات کی وجوہ تفسیر میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نفوس فاضلہ کی صفات ہیں جو مفارقت کے وقت اپنے جسموں سے سختی کے ساتھ نکلتی ہیں پھر عالم ملکوت کی طرف پھرتی سے چلتی ہیں اور اس میں سباحت تہراکی کرتی ہیں پھر مقدس احادوں کی طرف جلد پہنچتی ہیں تو اپنے شرف اور قوت کی وجہ سے مدبرات عمر میں مدبرات عمر یعنی کارخانہ عالم کی تدبیر کرنے والی ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اکرام کو کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اکرام کو کارسادہ جہاں بنایا ہے اور تدبیر امور کا وسیلہ ٹھہرایا ہے اور انسانوں میں سے انبیاء و اولیاء و ساجحین کو بھی ان ملائکہ کے زمنے میں رکھا ہے اور انہیں بھی شرف و قوت سے ترپرات کیا ہے جس کے سبق وہ بایدنہ الہی دنیا کے کام انجام دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لبات قسطیہ کو وسیلہ بنایا حالانکہ وہ غنی و بینیاز ہے تو بندوں کے حق میں کون سا عمر مانے ہے کہ وہ ان لبات قسطیہ کو وسیلہ نہ جانے یہاں سے کھلا کہ اس آیت سے مقبولانِ خدا اس کی بارگاہ کا وسیلہ ہے اللہ نے انہیں بندوں کے کام سوپے ہیں اسی لئے حدیث پاک میں وارد ہوا یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے لوگوں کی حالتیں اس کے سپرد کرتا ہے نیز دیگر آیتیں اس پر درید ہیں کہ بات مؤمنین وسیلہ ہیں چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیر ہوئے اب بتائیے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ علیہ وسیلہ سے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں کافی ہے پھر فرمایا ومن اتباقہ من المؤمنین اور جو مسلمان تمہارے پیر ہوئے یعنی بازنے پروردگار وہ تمہیں کافی ہیں تو آیت میں دو وجوہ اعراب ہیں ایک یہ کہ ومن اتباقہ من المؤمنین اس میں موصول اپنے سلے سے مل کر بتابیل مفرق محل رفاہ میں خبر ہے مبتدہ محضور اور تقدیرہ عبارت یہ ہے ومن اتباقہ من المؤمنین قضاء افادہ فیل جلالین اس تقدیر پر من اتباقہ من المؤمنین مبتدہ محضور کے ساتھ مل کر جملہ اس میں آہاں پہلے جملہ اس میں حضبک اللہ پر معتوف ہے دوسری وجہ یہ ہے جو صحابی میں افادہ فرمائی من اتباقہ من المؤمنین اس میں موصول اپنے سلے سے مل کر بتابیل مفرق اس میں جلال اللہ پر معتوف ہے اور معتوف اور معتوف علیہ وقدائے مؤخر اور حضبک خبر مقدم ہے بہرحال آیت کریمہ سے صاف ظاہر کہ اللہ تبارک اللہ نے زبات مؤمنین کو وسیلہ مدد بنایا ہے اور آیت کریمہ وابتغو الہی الوسیلہ کا صاف مواد یہی ہے کہ اللہ نے جیسے ولی وسیلہ بنایا ہے ہوا بلے صالح ہو یا زبات صالح یا زبات صالح ان کو وسیلہ جانو اور قربت بارگاہ کا دریہ مانو کہ جو دوسل بزداد ہے نیس قرآن کریم نے فرمایا اِنَّ يَعْجُودَ وَمَعْجُودَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْنَجْعَدَ لَكَ خَرْضٌ عَلَىٰ ان تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا قَالَ مَا مَكَّنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَاعِدُونِ بِقُوَتٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا یعنی بے شک جاجوج موجود زمین میں فساد بچاتے ہیں تو کیا آپ کے لئے کچھ بار مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آر بنا دوں اس آیتِ قریمہ مصطف دلیل اس بات پر ہے کہ ذاتِ ترقنین کو ان لوگوں نے وسیلہ بنایا اور ان سے مدد چاہی دوسری طرف ذرقنین نے ان کی ذات سے توسط کیا چنانچہ کہا میری مدد طاقت سے کرو